اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینٹی چینل پارٹ نمبر فائف آٹو کیڈ کا تو ابھی ہم اس سے آگے کام جو ہے سٹارٹ کریں گے ڈرائنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو ابھی یہ صفحہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ادھر بھی ایک لگا دوں اسی یہ انٹر کیا میں نے ابھی ایف ایٹ کو میں نے ہتم کیا تو اس کو میں ادھر سے روٹیٹ کر لیتا ہوں آر او ڈبل انٹر کیا اور یہ روٹیٹ کمانڈ ابھی ایف ایٹ میں نے آر او انٹر کیا سلاٹ اوبجیکٹ تو بھی میں اس کو سیدھا کرتا ہوں ادھر لگا دیا ابھی میں اس کو ایم انٹر کیا سلاٹ کیا اوبجیکٹ کیا اس کو بھی جدھر رکھنا ہے ادھر میں رکھ دیتا ہوں اس کو بھی ایم آئی انٹر کمانڈ سے اس طرف لگاتے ہیں دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ نہیں ایم آئی کمانڈ جو ہے اس کو میں انٹر کیا میں پھر بتا دیتا ہوں ایم آئی میرر کمانڈ ہے ایم آئی انٹر کیا سلاٹ کیا اوبجیکٹ کیا پھر ادھر میں درمیان میں ادھر سے سیلیکٹ کروں گا تو جتنا فاصلہ ادھر ہے اتنا ادھر یہ جو ہے اتنا لگ جائے گا میں نے پھر سیلیکٹ کیا ان انٹر کیا یہ ادھر لگ گیا ابھی ہمارے پاس یہ باتھروم باقی ہے تو اس کے اندر جو ہم یہ بیسن کیسی لے آتے ہیں کپی کر کے اس کے علاوہ آپ اپنا خود بھی جو ہے ڈیزین بنا کے لگا سکتے ہیں لیکن ابھی وہ میں نہیں کر رہا کیونکہ اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتے ہیں سیو انٹر کیا میں نے اس کو بھی سلیکٹ کیا اور اس کو بھی سلیکٹ کیا پھر موس بٹن سے اپجیکٹ کیا تو میں اس کو ادھر باتھروم رکھ دیتا ہوں پہلے ہم نے یہ لگائی ہے ماغس فرنچی تو ابھی پھر میں کنٹرول پینل ٹو کیا میں نے ہاؤس پلان بھی میں پھر چیک کر لیتا ہوں ادھر سے جو ہے نا موس پہش موس پہش موسیق جد موسیق ایک تو جب ڈیزائن ڈھونڈا ہونا اسٹم ملتا ہی نہیں ہے میں کنٹرول پانل 3 کرتا ہوں ادھر سے ایسی مل جائے گا شاید وہ ادھر میں نے آرچی ٹاکچ آرچی ٹاکچر پہ کیا تو جو کنسٹرکشن کے رلیٹی رہے ہیں تو وہ آ جائیں گے تو یہ ٹائلٹ کے میں دیکھ لیا تو ہوں ادھر کون ساتھ ہے ٹائلٹ کا ہمارے پاس اب یہ آگیا یہ کنٹرول پانل 3 سے ہمیں ایک بینیفٹ یہ ملتا ہے اگر آپ اس کو جو ہے ادھر سے فرنٹ جو بھی جس طرح کرنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا دیکھا بھی یہ اس طرح ہو گیا اگر آپ اس طرح لگانا چاہیں فرنٹ لگانا چاہیں تو جیسے آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں میں ایل انٹر کیا تو اس کو ادھر لگا دیتا ہوں ادھر سے میں کر دیتا ہوں سکس انچ سکس نہیں نائن کرتا ہوں اے ایل کمانڈ جو ہے ہم انٹر کیا اس کو سلیکٹ کیا ابجیکٹ کیا فرسٹ کارنر لیا میں نے اس کا ہم نے سیکنڈ کارنر لیا ابجیکٹ کیا یس کیا ابھی یہ ہمارے پاس ہیدھر آگیا اگر اس کو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا اس کا چینج کرنے کے لیے تو ہم اس کو جو ہے نا پلان کے ساب جیسے بھی کر سکتے ہیں اور ہم انٹر کیا موو کر کے ہم اندر اس کو لگا دیتے ہیں ہم انٹر کیا ابھی جو ہے ہم جو ہے نا یہ تھوڑا ڈیزائن کر لیتی ہیں سب دیواروں کا تاکہ کچھ پتہ چال جائے کہ یہ ڈرائنگ جو ہے نا خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے ابھی میں سب دیواروں کو سلیکٹ کرتا ہوں ایک بار ان کو کوئی بھی ہم کلر دے دیتے ہیں میں بار والی دیواروں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں سب کو تو ابھی کوئی بھی کلر ہم ادھر سے جو ہے نا سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں ادھر سے بھی میں سے چیک کرتا ہوں گرین کو سلیکٹ کر دی میں نے تو ابھی یہ سب جو ہے نا گرین ہو گئی ہیں تو جو اندر کے دیواروں کا کلر ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں ویتے ہیں تو جو ہے موسیقی 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 تو اس کا کلر دوسرے کے ساتھ چینج ہو جائے گا ابھی ادھر مارے پاس دور رہ گئے ہیں تو دور کو بھی کچھ نہ کچھ کلر دے لیتے ہیں تاکہ درائنگ خوبصورت لگے کونسا کلر باقی ہے جو ہم اس کو دے دیں اس میں سے چیک کرتے ہیں میں بیلو کلر دے دیتا ہوں اس کو دور کا بیلو کلر ہو گیا اس کے علاوہ ابھی ہم یہ جو کھڑکی ہیں ان کے اوپر ایک چھیڑ بنا ہوتا ہے ابھی ہم وہ بنا لیتے ہیں ال انٹر کیا میں نے اس کو تقریبا کر دیتا ہوں میں ایک ون فوٹ اور سکس انچ آگے بڑھا دیا یہ فائی فٹ تھی اور اس طرح پھر جو ہے نا ون فوٹ سکس انچ تو یہ مشن تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے ادھر سے میں تھوڑا ادھر کار دیتا ہوں کھڑکی سے باہر ایکس ڈبل انٹر کیا ایکس ڈبل انٹر کیا اس کو ڈلیر کر دیا ابھی ادھر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو روشندان ہے یہ روشندان سوری یہ جو شیڈ ہے یہ جو ہے ڈاٹر لینڈ میں جو ہے نا کبھی کبھی ڈاٹر لینڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہم نے ڈاٹر لینڈ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس پراپٹی ٹول بار پڑھا ہویا اس میں ہم بعد میں ایک لیتر لیکچر بنائیں گے اس کے اوپر ڈیٹیل سے پورا لیکچر بن جاتا ہے پورا ایک یہ جو پراپٹی یہ لائر کی کمانڈ ہے اور یہ جو لائن کی کمانڈ ہے تو اس میں میں سیلیکٹ کرتا ہوں لوڈ کیا ساری میں نے کنٹرول پینل اے کیا تو سب کو میں نے اوکے کر دیا اجر سے تو ابھی میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی جو ایک لائن ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا میں ادھر سے ڈیٹیلین یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو ابھی یہ جو اس طرح ڈیٹیلین ہے اس کا بھی سکیل تھوڑا کام ہے تو اس کو میں ڈبل کلک کیا اس کے اوپر ڈبل کلک سے نہیں ہو رہا ہے اس کو میں پھر اوپن کرتا ہوں ادھر پہ کیا میں نے اس کا سکیل تھوڑا میں کم کر دیتا ہوں 0.5 کر دیتا ہوں میں ابھی دیکھیں ابھی وہ اس میں ڈھوڑا گیپ آگیا تو ابھی اس کو میں جو ہے ادھر سے کپی کر کے یہ ہمارے پاس میڈل پہنٹ ہے اس کے اوپر لگا دیتا ہوں کو انٹر کیا سلیکٹ اوبجیکٹ اور ادھر سے میں نے کاپی کیا میڈل میں لگا دیا تو اس کو میں جو کہنا فیٹ سے ادھر باہر لے کے آتا ہوں اس کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں رو انٹر پورے کو سلیکٹ کیا اوبجیکٹ کیا اس کو بھی میں لگا لیتا ہوں انٹر پورے میں لگا دیا اندر کے لائنے بھی جو میں موڈلیر کر دیتا ہوں ابھی یہ ہمارے پاس ایک کھڑکی یہ باقی ہے اس کو بھی ہم ادھر لگا لیتے ہیں اس کو نہیں ادھر نہیں چاہیے یہ تو اندر ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر چاہیے میں نے ایک فوٹ سکس انچ سکس انچ ایک نہ تھا دو چھے اور تین فٹ ہو گیا تقریبا نیچے سکس انچ تب اس کو ایم میں انٹر کیا میں نے انٹر کر کے یہ دوار کو اس کے ساتھ میں کرتا ہوں تو یہ خود بہت ہی ڈاٹری لینڈ بن جائے گی اس کے اندر کے جو لائنے بھی میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہ بن گیا اس کو میں نے کپی کیا ادھر سے اس کو میں ادھر باہر بھی لگاتا ہوں اور وہ انٹر کیا روٹیٹ کیا ایف ایٹ کے ساتھ ایل انٹر سیٹ سکس انچ موو کیا اس کو میں نے انٹر کے ساتھ سلیکٹ اوبجیکٹ اس کو میں نے ادھر لگا دیا ابھی تقریبا جو ٹوڈی لائن ہے ہماری ٹوڈی میں جو نقشہ ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی نیکسٹ ہم کیا کریں گے ابھی میں ادھر سے جو ہے نا ڈاٹری لائن کو ہی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اگر ادھر سے جو لائن آپ سلیکٹ کریں گے پھر وہ ہی لگے گی میں ایل انٹر کرتا ہوں تو ادھر سے میں نے اس کو کٹنگ کیا ایل انٹر کیا اس کا میں سکیل تھوڑا کام کر دیتا ہوں ابھی میں ونی سکیل کر دیتا ہوں ابھی ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم نے اس کا جو ہے نا الیویشن ہی دیتا سے کٹ کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سامنے سے دیکھیں تو ہمیں کیا ویو نظر آتا ہے ابھی تھوڑا سا میں سکیچ بنا رہے تو مزید کام ہم آگے کریں گے ہی دیتا سے میں نے 20 فٹ کیا 20 فٹ 20 فٹ کیا لائن جو ہے میں دوسری لے لیتا ہوں اس کو ہم لائن جو ہے دوسری لے لیتا ہوں میں لائر والی ہیل انٹر کیا میں نے 20 فٹ کیا ادھر کتنا لیا تھا ہم نے 35 فٹ اور ادھر جو میں نے کیا تھا 10 فٹ 10 سنی میں زیادہ لے لیتا ہوں 20 ہی کار لیتا ہوں بھی فیلال بعد میں کٹنگ کار لیں گے اوپر سے تقریبا نیچے کا جو ہوتا ہے اف سیٹ وہ تقریبا دو فٹ جو ہے آپ نیچے اس کو بیس میں کار لیں تو اوپر ہم نے 10 فٹ کرنا ہے 10 فٹ میں نے کار لی 10 فٹ اف سیٹ 10 فٹ تقریبا اس کا جو اس کا چھت ہے وہ ہو گیا تقریبا یہ بھی تقریبا چار انچ کا ہو گیا اف سیٹ چار انچہ ہم لنٹر کر لیتے ہیں اس کا تو ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ یہ سامنے سے کیسے نظر آئے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ہم سیدھے ادھر کیا یہ ہمارا دروازہ ہے یہ سامنے روشن دانا میں نظر آئے گا فرانٹ پہ ٹی اور نبل انٹر کیا میں نے یہ سب کٹنگ کیا ٹی اور کیا ٹی 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 موسیقی 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 ہمیں میں نے انٹر کیا یہ جو دوبارہ اس کے سیم سیم کر دیا ہم نے یہ کیوں نہیں ہو رہا اچھا اچھا یہ لادہ ہوگی ہے اس کی پی آل انٹر کیا میں ادھر اس کو جو آنا کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس پیلر آگے دو مانس کے کے باہن سکھوڈ اور انٹر دنست دنست پوائنٹ فائیو کیا میں نے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا ادھر ونٹی لیٹر تھا تو ونٹی لیٹر کو ہم ادھر سے جو اوپر کر لیتے ہیں افسیت تقریبا ونٹی لیٹر ہمارے پاس کتنی انچائی پہ ہوگا یہ سات فوٹ پہ ہم کرتے ہیں اس کو سات سے آٹھ فوٹ تک ہوگا یہ سات فٹ سات فٹ کیا میں نے پھر ایک فوٹ اس کو اوپر کیا یہ مطلب سامنے شو ہوگا میں اس کا جو سامنے بڑا ہیلیویشن ہے ٹو بائی ون کا ابھی میں اس کو ڈلیر کر دیتا ہوں صحیح ہے دوستو یہ تقریبا ہمارا مین گیٹ ہو گیا ابھی ہم اس کے اندر تھوڑی سی ڈیزائنگ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں مزید آگے کام کریں گے تو ابھی نواز کا ٹائم ہو گیا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کنٹرول پینل میں نے سیو کیا تو اگر کوئی بھی کام ہے نا اس کو اگر آپ واقعی طور پر اگر آٹو کیٹ سیکھ رہے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کافی پینسل جو اپنے پاس رکھیں جو بھی نئی کمانڈ آتی ہے وہ آپ لکھ لیں کیونکہ میں نے میرا جو ایکسپینینس یہ ہے کہ میں نے جب آٹو کیٹ کا کورس کیا تھا اس کے بعد میں نے دیری پر جو ہے نا اس کی جو کافی کمانڈ تھی جو مجھے اس وقت آتی تھی تو میں نے دیری کے اوپر لکھ لی ہے تو ابھی مجھے بینفیٹ اس کا یہی ملتا ہے کہ جب مجھے آٹو کیٹ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بول رہا ہے تو میں اس کے اوپر سے دیری سے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کمانڈ دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے سیول سرویر کا کورس گیا تھا تو اس کی بھی میں نے دیری بنائی تھی جو میں نے سیکھا وہ میں نے اس کے اوپر لکھا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ دیری میری گم ہو گیا تو مجھے سیول سرویر کا کوئی فارمولا کوئی کچھ پتہ نہیں ہے اگر دیری وہ میرے پاس ہوتی تو اگر میں دیری سے جو میں نے کام اوپر لکھا ہوا ہے اگر میں اس سے دیکھتا تو مجھے مید تھی کہ مجھے سرویر کا جو فارمولے ہیں وہ بھی تقریبا یاد رہنے تھے جس لئے اپنے پاس دیری لازم رکھا کریں جو بھی نئی چیز جو بھی آپ سیکھیں وہ دیری پر لکھ لیں تاکہ وہ جب بھی آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے تو آپ دیری سے دیکھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے اوکے اللہ حافظ